دوستو کیا آپ لوگ بھی پھیک دیتے ہیں اس طرح کے بلپ کو نالی میں یا پھر کسی کچھ رہے میں تو آپ لوگ بہت بڑی گلتی کرتے ہیں کیونکہ اس طرح کے بلپ سے ہم بنا سکتے ہیں اس دیوالی بہت زیادہ اچھا پروجیکٹ کیونکہ بیس روپے کے خرج کر کے اس بلپ کو ہم دوبارہ سے رپیر کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے بہت زیادہ اچھی طریقے سے اس کو نئے لک میں ایک دم سے نئے آئٹم بنا سکتے ہیں مارکیٹ میں لیں جائے گا تو آپ لوگوں کو 40 سے 50 یا 60 روپے خرج کرنے پڑیں گے لیکن 20 روپے میں اس کو دوبارہ سے رپیرس کر کے ہم بڑے اچھی طرح سے ایک دم نئے انداز میں پھر سے دوبارہ سے اس کو بلپ بنانے والے ہیں تو دوستو کچھ اس طرح کا بلپ ہوتا ہے اور سب سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے بلپ کو لے لینا اور یہ خراب بلاب ہے ہمارا سٹم ٹھیک ہے فیلال یہ دیکھیں بلکل نیو کنڈیسن میں لیکن یہ خراب ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو میں اس کو لائے تھا اور یہ دو سے تین دن چلا اور خراب ہو گیا باقی فیلال یہ نیا ہے یہ تو اب اس کو کرنا کیا ہے دیکھو سیمپل ہی اس کو ہمیں سب سے پہلے اس کو اوپن کر دینا ہے یہ دیکھیں کہ میں اس کو اوپن کیا یہاں پہ میں نے پہلے سے کھولا تو اس کی ویر بغیرہ ہماری توٹ گئی تھی زیادہ کچھ نہیں کرنا یہ دیکھیں تو اس پارٹ کو ہمیں رکھ دیتنا سائٹ سے اب اس کے بعد یہاں سے اسکرو ڈرائیبر کی مدد سے یہاں پہ اس پیچ کو اوپن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ فیلال ہم نے اس پیچ کو کھول لیا ہے اب پیچ کو کھولنے بعد اس طرح کے یہ ڈیفیزر آتا ہے اس ڈیفیزر کو بھی کھول کے ہمیں سیڈ سے رکھ دینا ہے اور اب یہ اس طرح کے لیڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ لیڈی سرکٹ جو اس کو پورا پورا پینل کو ہمیں باہر نکال کے فیک دینا ہے اس کا کوئی کام نہیں کرنا تو اس طرح سے سیڈی سرکٹ کو بھی نکال دینا ہے یہ دیکھیں ہمیں جیسے نکالنا ہوں آپ کو سیم ٹو سیم اسی طرح سے نکالنا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں فیلال ہمارا جو آل ایڈی پینل سرکٹ تھا وہ نکل کے باہر آ چکا ہے تو ٹوٹلی اس بلک کے اندر مین کام اس کا ہوتا اور اس موٹر کو ہوتا باقی اس بلک کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا جو ہمارے کچھ دیکھنے کے لائک ہو تو واقعی تو اس کو رکھ کے فیک دیتے ہیں سیڈ سے اب اس بلک کو ایک نیسا ایٹم بنانے والے ہیں جو کہ آپ کے بہت زیادہ کام یہ دیکھیں آپ ایک پر اچھے سے دیکھ لیں اس کو اس کو رکھ دیتا ہوں سیڈ سے میں اور اس طرح کے اسیم ڈی جروت پڑھنے والی یہ دیکھیں تو فیلال اس طرح کے اسیم ڈی پہ ہمیں لے لینا یہ بھی آر سے دس روپے کی مارکیٹ میں آسانے سے مل جاتی تو اس کو بھی ہمیں ایک پیس کی جروت پڑھنے والی ہے تو یہاں سے توڑ کر ایک پیس لے لیتے ہیں تو بس صرف اور صرف ہمیں یہ ڈرائیبر اور یہ ایک اسیم ڈی چاہیے ان دونوں کی مدد سے ہم بنانے وال بہت جاتا اچھی طریقے سے ایک دم نیو موڈل کا بلپ اور بھائی صاحب جو آپ کے گھر آئے گا وہ بولے گا ہے اب واقعہ میں بلپ جو بلکل ایک دم نیو طریقے کا ہے اب اس طرح سے یہ ڈیفیوزر لیتے ہیں جو کہ ہماری باڈی بیچ کا حصہ ہے تو اس کو کس طرح سے لگا رہا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو ہم نے پچھلی بار دکھایا تھا جیسے کہ ہم نے پیلس کو نکالا تھا تو آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا بس اس طرح سے لگا دینا یہ دیکھیں تو فیلال اب یہ ہمارا لگ چکا ہے اس کو کافی اچھے سامنے پر سیڈ کر لیتا ہوں تھوڑا سا ہمیں اس میں موڈیفی کرنا ہوگی بھوم آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح سے موڈیفی کرنا ہے اور یہ باقی اس طرح سے ڈیفیوزر لگا دینا تو ڈیفیوزر اب کی بار جو ہمیں تھوڑا سا اچھے سا لگا رہا ہے تاکہ ہمارا ڈیفیوزر ہیرے نا اور باقی ہم نے اس کے اندر ایس ایم ڈی کو لگا دیا تو ایس ای اس کو اچھے سا ہم اسمبل کر سکیں اس ڈنڈے کی مدد سے تو فیلال ہمارے جو ڈیفیوزر اس کو بھی لگانے میں کافی ایتا مدد ہوگی کیونکہ بیسے ہمیں اس کو اس طرح سے چھپانا پڑتا لیکن ہم اس کو اسی اسکرو کی مدد سے یہاں پہ دوبارہ سے کسنے والے تو چلو اس کو اس طرح کے یہ ڈرائیبر میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس طرح کا ڈرائیبر لگانا اور ڈرائیبر لگانے کے بعد اس کی وائرنگ کرتا ہوں پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس طرح سے باقی سمپل سا کام تھے اس کو کوئی بچہ بھی بنا لے گا بڑے آسان طریقے کو اس میں زیادہ کر رہے والے کام نہیں بس آپ کو جڑا سا بچہ بھی اس ویڈیو کو دیکھتے بڑے آسانی سے بنا لے گا تو چلو اس ڈرائیبر کی میں کوئی زیادہ وہ نہیں بس اس ڈرائیبر کی سمپل سی اس میں ٹاکے لگانا ہے تو یہاں پہ جو آپ کو دیکھتا ہوں مائنس اور پلس یہ دیکھیں یہ پلس ہے یہ والا مائنس ہے اور اس میں ہمارے ڈرائیبر میں یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایس ایم ڈی میں یہ لگ جائے گا بس سمپلی سے ہمارا جو بلپ ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلو ایک بار میں اس کی ویرنگ کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہو گیا ہمارا پیک بس اب سمپل سا ہمیں کیا کرنا اس طرح کے ڈیفیوزر لگانا ہے اور ڈیفیوزر لگانے بعد ہمارے جو بلپ ہے کمپلیٹی ریڈی ہو چکا ہے پھر اس کو جلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کی ٹیسٹنگ کر گیا ہے کتنا جو کمال کا لوک ہے لگنے والا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو بلپ تھا پوری طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے اندر یہ دیکھئے تیسٹنگ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کا جو جو آلام وہ کس طرح سے رہنے والا ہے وہ چکا ہے کس طرح سے رہنے والا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہاں پہ فیلال میں اس کو اپنے روم کے اندر لیا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا ہمارا روم ہے اور ہم نے روم کے اندر اس کو لیا ہے اب اس کے ٹیسٹنگ کرنے والے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں فیلال ہمارے یہ نوشنل جو ہے نورمل سا ایک بلپ جلا ہے تو اس کو فیلال میں یہاں پہ ٹیسٹنگ کرنے والا ہوں تو اس کو میں ایک بار نورمل بلپ کو بند کر دیتا ہوں یہ دیکھیں پھلال میں نے اس کو نورمل بلپ کو بند کر دیا ہے اب اس کو جیسے میں جلانے والا ہوں پھر آپ لوگ دیکھنے ایک دم سے کتنا جیسے امیزنگ رہنے والا ہے ون ٹیو ٹری اینڈیش آنڈ واو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جو لوگ ہے وہ کتنا جیسے ایک دم ہماری جو چھتے وہ کتنی جیسے اچھی لگ رہی ہے یہ بلپ جو ہمارا جللہ اچھی طریقے سے میں اس کو کہیں بھی لگا دیتا ہوں تو کافی جیسے اچھی طریقے سے اس کو جو لوگ ہے ایک دم سے یہ دیکھیں بلکل یار ہایسا لگ رہا ہمارے دیوال پہ جو ایک دم سے کوئی نیا ڈیجان ڈلا رکھا ہے ہم نے جیسے کہ ہمارا نورمل تھا یہ دیکھیں بلکل اگر میں آپ کو اس کو آنکھوں سے دیکھوں نا تو آنکھوں سے دیکھنے میں اس کی جو لوگ ہے وہ کافی دا اچھا ہے تو یہ دیکھیں میں اس پہ جیسے چھت پہ کرتا ہوں تو چھت پہ ہمارا جو پنکھا بغیرہ ہے اور جو چھت کی جو قوالیٹی ہے چھت کا جو ڈیجائن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ اچھا یہ دیکھیں بلکل یار ہی دم سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے چھت میں کوئی نیا ڈیجان ڈلا رکھا یہ دیکھیں بلکل اگر دم یہ دیکھیں کتنا زیادہ اچھی طریقے سے میں اس کو جہاں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بلکل اگر دم سے نیچنل طریقے سے کتنا زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو دوستو اگر میں بس پھر سے نورمل بلپ لگا کے دکھاتا ہوں کہ نورمل بلپ جو کس طرح ہوتا ہے دیکھیں میں نے یہاں سے نورمل بلپ ہٹا دیا اس کو ہم میں لگانے مالا اس کو ایک نورمل سا بلپ یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا مجھا ہے کچھ نہیں ہے نورمل بلپ میں تو ایسی رہتا ہے یہ کوئی مجھا نہیں آ رہا ہے اب جیسے اس کو لگاتے ہیں تب یار مجھا دیکھنا ہو یہ دیکھیں گائیس ہے نا ایک دم تو کمال کی چیز یہ دیکھیں تو آپ کو یہ بلپ کیسا لگا تو آپ ایک پر کمنٹ میں جرور بتا دیں اور ویڈیو کیسا لگا تو ویڈیو کو لائک جرور سکر دیں چینل پر نہیں چلو سبسکر پڑ لیں کچھ اس طرح کی مجھدار ویڈیو دیکھنے کے لیے